مبارک ہو سو ویڈ ہے بلیڈ کا اور جو لوگ کہتے ہیں بلیڈ سے کوئی فرق نہیں پڑھ دا پڑھ دا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی اس پہ میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں قیمت اس کی سب سے کام ہے ٹھیک ہے ابھی تک میری نظر میں جتنے بھی تیسوار پنکھیں گزریں اس کی قیمت کم ہے قیمت میں ویڈیو میں کسی بھی وقت بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک اس میں راز چھپا ہوا ہے یہ پنکھا بہت بک چکا ہے مارکٹ میں ہزاروں کی دادات میں تو بکہ ہی ہے ٹھیک ہے پنجاب میں بہت زیادہ بک گیا ہے کراچی میں بہت زیادہ بک رہا ہے اور بکہ ہے اس میں ایک راز ہے جو لوگ نہیں بتاتے میں آج وہ راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ساتھ میں پرائز بھی بتاؤں گا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی سرکڑ ورانٹی جو ہے وہ ایک سال ہے موٹر ورانٹی اس کی تین سال ہے حالانکہ یہ پنکھا آپ دیکھیں کسی بھی طرح ہلکہ نہیں لگ رہا اس کی موٹر بھی آپ دیکھ لیں بلیڈ کا ویڈ تو آپ نے چیک کر لیا ٹھیک ہے ابھی میں اس کا جو یہ ہے نا سرکڑ یہ بھی کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کا سرکڑ آپ چیک کریں یہ سرکڑ بھی بلکل ہلکہ نہیں ہے یہ سرکڑ آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے بڑے بڑے جو برینڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سرکڑ کو یوز کریں گے انقریب آنے والا ہے وہ دن اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ جو ہیں ریموٹ ریموٹ بھی ڈیجیٹل آج سے میں نے تقریباً تین چار دن پہلے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی جو ریموٹ اس کے ساتھ آیا تھا سیم وہی ریموٹ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور بھی آنے والے جو تیس وارڈ پنکھے ہیں ان کے ساتھ یہی ریموٹ آنے والا ہے ابھی میں اس کو ہنگ کرتا ہوں ہنگ کر کے اس کے وارڈ آر پی ایم یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں اور پرائز بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا ویورز فین میں نے انسٹال کر دیا ہے یہ آپ فین دیکھ سکتے ہیں اچھا راز کی بات ابھی میں شروع میں آپ کو بتاتا چلوں راز کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو دکھنے میں دیکھیں بلکو تیس وارڈ پنکھا لگ رہا ہے موٹر بھی اس کی چھوٹی نہیں لگ رہی وہ یہ ہے کہ یہ بارہ سرارڈ کا پنکھا ہے جو لوگ جو دوست جو بھائی یہ بیچنے ہیں تو میں تو ان کو مشورہ دوں گا بھائی بول کے بیجنے ہیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کی روزی حلال ہو جائے ایسے اچھی بات نہیں ہے اگر کسی چیز میں کوئی آب ہو تو وہ ضرور بتانا چاہیے تو بھائی یہ بارہ سرارڈ کا پنکھا ہے اس وجہ سے اس کی پرائز بھی کم ہوگی پرائز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے ادھر آئیں آپ یہ میڈر دیکھیں اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ریموٹ آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا یہ زیٹ کے فین والوں کا ریموٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ ساری میں نے آپ کو پہلے بھی چیک کرائی ہے کوئی سپیڈ میں فرق نہیں ہے سیم وہی سپیڈ ہیں وہی وارٹ ہیں وہی آرپیم ہیں میں ابھی آپ کو تیس وارٹ پہ چلا کے دکھاؤں گا تیس وارٹ پہ کتنے آرپیم ہیں اور کتنے وارٹ ہیں ٹھیک ہے اور پرائز کی بات یہاں کرتے چلیں پرائز کی بات یہ ہے کہ اس کی پرائز فائنل آپ لوگوں کے لیے پڑے گی آٹھ ہزار چار سو روپیہ ٹھیک ہے میری ویب سٹ وزٹ کر لیں اور وہاں پہ میں نے آپ پنکھیں لگانا شروع کر دی ہیں آپ وزٹ ضرور کریں جنہوں نے پنکھا نہیں بھی پرچیز کرنا پھر بھی جا کے ریٹ ویٹ آپ اندازہ کریں ریٹ کا فرق ہوا تو پھر ہم سے پرچیز کر لینا فرق نہ ہوا تو مارکٹ سے لے لینا یہ ریموٹ دیکھیں سیم وہی ریموٹ ہے ابھی میں اس کو چلانے لگا ہوں ابھی میں فل سپیڈ پر چلاؤں گا یہ نہیں فل سپیڈ سے مراد یہ ہے کہ تیس وارٹ پر صحیح ہے تیس وارٹ پر یہ کتنے وارٹ لیتا ہے کتنے آرپیوں دیتا ہے اب یہ پنکھا چلتا ہو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ ہو چکا ہے اچھا جی ابھی ہم چلتے ہیں میٹر کی طرف آئیں جی اچھا جی ابھی اس کو ریدم میں آنے دیں سب سے نیچے آئیں دو سو بائیس اس وقت وارٹ ہیں میٹر کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ وہ وارٹ ہوتے ہیں جو میں نے اس میں سیٹ کیا ہے یعنی اس پینل میں اور ویسے ہمارے گھر میں جو آ رہے ہیں دو سو انتالیس دو سو چالیس یہ وارٹ آ رہے ہیں جو کیسی کے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کم زیرا کر سکتا ہوں اس کو میں کم زیرا کر سکتا ہوں یہ میرے پاس ریگولیٹر لگا ہوا ہے اس کو میں نے اگر کم کرنا ہوا تو الٹے ہاتھ پر گماؤں گا یہ دیکھیں کم ہو گیا مزید کم کرنا ہے تو اس کو میں کماتا جاؤں گا آپ دیکھیں دو سو پہ آ گیا تیز کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ میں میں اس کو کماتا جاؤں گا تیز ہوتا جائے گا اچھا جی چلیں اس کو میں نا دو سو پچاس پہ یہ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ابھی اس وقت تیس وارٹ پہ چل رہا ہے یہ دو سو پچاس پہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے دو سو پچاس سے بھی اوپر چلا گیا یہ ہم پہ رہا ہے ہمارے زیرو پوائنٹ ون ٹو ٹھیک ہے اکتیس وارٹ لے رہا ہے اس وقت اور اوپر آ جائیں تھری فورٹی ایٹ تھری فورٹی نائن آرپی ہمیں تھری فورٹی ایٹ یہ آرپی ہمیں اکتیس وارٹ لے رہا ہے باقی آپ کو میں پنکھا دوبارہ دکھا دیتا ہوں چلتا ہوا یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل صحیح چل رہا ہے اچھا بھی بات یہاں میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں اس کی سپیڈ یعنی ٹربو پہ 385 آرپی ایم ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پہلے والی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں ویور کسی اور نہیں معلوم آتی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ